السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیفہ آجر النبیل صلی اللہ علیہ وسلم مختارات اول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تفاصیل اِنَّ عَعِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَدْتُ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ ام المؤمنین عَعِشَ رضی اللہ عنها فرماتی ہے لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَدْتُ میں نے اپنے والدین کو شعور کی حالت میں نہیں دیکھا إِلَّا مگر یہ کہ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وہ دین کو اختیار کرتے ہیں یعنی زمانہ جاہلیت مجھے یاد نہیں شعور کی حالت میں جب سے میں نے دیکھا تو دین اسلام پر عامل تھے میرے والدین يَدِينَانِ الدِّينَ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اِنَّ عَدَدًا الَّذِينَ يَدِينُونَ دِينَ الْإِسْلَامِ فِي الْهِند كَبِيرٌ كَبِيرٌ جِدًّا لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَدْتُ میں نے کبھی نہیں دیکھا اپنے والدین کو شعور کی حالت میں عقل اِعْقِلُونَ سمجھنا مگر اس حال میں کہ وہ دین کو اختیار کرتے ہیں وَلَمْ يَمُرْ عَلَيْنَا يَوْمٌ اِلَّا يَأْتِيْنَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ طَرَفَيِّ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً اور کوئی دن نہیں گزرا ہمارے اوپر مگر حضور اس دن میں تشریف لاتے دن کے اول اور آخر میں طرفی النہار دن کے دونوں کناروں پر مطلب صبح و شام بُكْرَةً وَعَشِيَّةً اسی کا بدل ہے طرفی النہاری کا بدل ہے صبح و شام تشریف لاتے آپ کہہ سکتے ہیں لَا يَمُرْ عَلَيَّ يَوْمٌ إِلَّا اُطَالِعُ فِيهِ عَشْرَ صَفَحَاتٍ مِنَ الْكِتَابِ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ کوئی دن نہیں گزرتا ہے مگر میں دس صفحہ پڑھتا ہوں فَلَمَّبْتُ لِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُحَاجِرًا نَحْوَ أَرْضِ الْحَبَشَتِ جب مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی جانے لگیں آزمایا گیا خَرَجَ أَبُو بَكْر تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حجرت کے لیے نکل پڑے تھے سرزمین حبشہ کی جانے حجرت کرنے کی غرض سے مدینے سے نکل گئے تھے حَتَّى اِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ بْنُ الدُّغُنَّةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ جب حضرت صدیق برکِ غِمَادِ ایک مقام پر پہنچے مدینے کے باہر حجرت کے لیے نکل چکے تھے جب برکِ غِمَاد میں پہنچے ابن الدُّغُنَّةِ کی ان سے ملاقات ہوئی جو قبیلہِ قارہ کے سردار تھے فَقَالَ اَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ ابن الدُّغُنَّةِ نے کہا تم کہاں کا قصد کر رہے ہو اے ابو بکر کہاں جانا چاہتے ہو اے ابو بکر فَقَالَ ابو بکر اَخْرَجَنِ قَوْمِ حضرتِ صدیق نے فرمایا میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے یعنی ستاری ہے فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَا فِي الْأَرْضِ جو میں چاہتا ہوں کہ زمین میں اُکُمُنْغَا فِرُنْغَا وَأَعْبُدَ رَبِّ اور اپنے رب کی عبادت کہوں گا آگے کیا ہوتا ہے کل دیکھیں انشاءاللہ فَاخِرُ تَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ بِالْعَلَمِ